اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین و النسیحہ رباہ مسلم بھائیو علوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ہے الدین و النسیحہ دین خرخاہی کا نام ہے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی ہے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لئے اپنے فرمائے اللہ کے لئے اللہ کے کتاب کے لئے اس کے رسول کے لئے مسلمانوں کے امیر کے لئے اور عام مسلمانوں کے صحیح مسلم کے لئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرخاہی کے جتنے بھی دروازے ہو سکتے تھے ہر دروازے کو مکمل طور پر کھول دیا اور ہمیں بھی حکم دیا اشارہ کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ خرخاہی کرتے رہے ہیں ہم سب کی ذمہ جانی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خرخاہی کریں بھائی دوستو آج یہاں کے حساب سے سعودیہ کے حساب سے چھبیس رجب ہے اور اللہ کے عزیز بھارت میں اور برسخیر کے دیگر ممالک اور اطراف میں شاید کلیا پرسون پرسون ستائیس رجب ہوں رجب کا مہینہ حرمت کا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اور اس کی عظمت کے لیے اتنے کافے ہیں اور رجب کے مہینے کی حرمت اور پھر اس میں خصوصی عمل ظلم نہ کرنے کی تلقین کی گئے ہیں ستائیس رجب کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تاریخ میں محراجہ اور عصرہ کرائی گئی یہ بات لوگوں میں مشہور ضرور ہے لیکن حقیقت کچھ ایسی نہیں ہے میں اس لسلے میں حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے دس سے زائد دس سے زائد اقوال ذکر کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ اور محراج کم کرائی گئی ادھرنے جانا شاہدہ میں شیخ صفیر الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ مشہور زمانہ کتاب رحیق المختوم دنیا جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے تعلق رکھنے والے اور صیرت کا نام جب آتا ہے تو یہ کتاب بہرحال ذہن میں ایک بار ضرور دوڑتی ہے اس کے اندر انہوں نے چھے اقوال کا تذکرہ کیا ہے اور چھے اقوال میں سے تین اقوال ایسے ہیں جو سن دس حجری سے پہلے پہلے کے ہیں دس حجری تک ہیں انہی میں سے تیسرا قول یہ ہے جو علامہ سلیمان منصور پوری رحمت اللہ نے نقل کیا ہے کہ ستائیس رجب سن دس حجری یعنی حجرت کے دسمے سال نبوت کے دسمے سال نبوت کے دسمے سال ستائیس رجب ان تین میں سے سب سے لاشٹ والا قول یہ ہے ستائیسویں رجب ہے اور حجرت نبوت کا دسمہ سال ہے انہوں نے آگے جلد چل کر کے تذکرہ کیا ہے کہ یہ بات درست اور معقول نہیں لگتی کیوں کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات نماز کی فرضیت سے پہلے ہو گئی تھی اور یہ بات بالکل مسلم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات رمضان نبوت کے دسمے سال ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں اور نبوت کے دسمے سال تو ان کی وفات ہوتی ہے رمضان میں دسمے سال نبوت کے دسمے سال اور نبوت کے دسمے سال رجب میں عصرہ اور میراج ہوتی ہے گویا کی نماز کی فرضیت پہلے ہو گئی اور وفات بعد میں ہوئی جبکہ یہ بات بالکل مسلم ہے متفقل ہے کہ ان کی وفات جب ہوئی ہے تو اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رجب جو نبوت کے دسمے سال کا ہے جو ستیسویں رجب جو مشہور ہیں لوگوں میں وہ تاریخ تاریخ کے حساب سے ثابت نہیں ہوتی اس کے بعد انہوں نے تین اقواز ذکر کی ہیں تین میں سے ایک ہے نبوت کے بارہویں سال ماہ رمضان میں اور ایک تیرہویں سال ماہ محرم میں اور ایک تیرہویں سال ماہ رمضان میں آگے وہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں سے جو سروع کے جو تین قول ہیں وہ تو اس لیے کڑ گئے کیونکہ یہ نبوت کے دسمے سال کے دسمے سال کے ہیں جو کی حیثی خدیر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے کے ہیں تو اس لیے ان کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ فرض نماز جو ہوئی ہے وہ حیثی خدیر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی ہے اور یہ جو تینوں قول ہیں وہ تینوں قول ہیتی خدیر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے گئے ہیں اس لیے ان تینوں اقوال کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ ثابت نہیں ہو پاتا باقی جو دیگر جو تین قول ہیں بارہویں سال ماہ رمضان کا اور تیرہویں سال ماہ محرم یا تیرہویں سال ماہ رب العبل اب وہ آگے فرماتے ہیں کہ ان تینوں اقوال میں سے کسی کو کسی قول پر ترجیح دینے کے کوئی قرائن نہیں ملتے کہ کس قول کو کس قول پر ترجیح دیا جائے یعنی کون سی بات صحیح اور درست مانے جائے کوئی ایسا ذریعہ کوئی ایسا قرینہ نہیں ملتا البتہ وہ آگے ایک جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سورہ اسراء سورہ اسراء کی جب ہم پڑھتے ہیں اس کے پسمندر کو اس کے برگراؤن کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے مکی زندگی کے آخری دور کا یہ کوئی واقعہ ہے گویا کہ ابھی ان تینوں اقوال میں سے کوئی بھی قول ہو سکتا ہے یا ان تینوں سے ہر کر کے کوئی چوتھا بھی بات چوتھی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ اور میراج کرائی گئی یہ مسلم ہے اس کے کتنے فوائد ہیں اس کے کیا اثرات ہیں وہ سب کچھ مسلم ہیں لیکن نہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ کون سا سن تھا نہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ کون سا مہینہ تھا اور نہ وہ بات مسلم ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھے جب جس چیز کا سن مہینہ اور تاریخ تک کی خبر نہ ہو اس چیز کو متعین کر کے منانے کی بات ہے بہرحال عقل میں بھی نہیں آتی دوسری بات اگر مان لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ اور میراج کرائی گئی تو وہ تاریخ ستہشمی تھی رجب کا مہینہ تھا مان لے جائے میں تعلیف قلب کے لیے مان لیتا ہوں مان لینے کے صورت میں ہمارے جو بعض احباب بلکہ اکثر احباب مل جاتے ہیں اور دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے میں ایز خرخائی کو گفت ہو کر رہا ہوں مجھے کسی کے دل کو ٹھیس بسانا مقصد نہیں ہے الدین و النسیحہ دین خرخائی کا نام ہے میرے بھائی جو تشتہو مان لیا دل رکھنے کے لیے اگر مان لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصرہ اور میراج ستہشمی رجب کو کرائی گئی تو بعض ہمارے جو احباب ہیں جو دوست ہیں جو دینی بھائی ہیں جو کلمہ گو ہیں ستہشمی رجب کو کی رات کو خصوصی نماز ستہشمی رجب کے دن کو خصوصی روزہ اور پھر خصوصی جس اور جسن کے اندر کیا کچھ ہوتا میں ادھرنے جانا چاہتا صرف ان تین پہلوں پر گفت ہو کر لیتے ہیں خصوصی نماز رات کی خصوصی روزہ اور خصوصی جسن زہر دماغت ہے یہ جو تینوں کام ہو رہے ہیں دین کے نام پہ ہو رہے ہیں درابر نقطہ غور کیجئے گا یہ جو تینوں کام ہو رہے ہیں ان تینوں کے اندر بھی بہت سارے کام ہیں میں تو نہیں جانا چاہتا یہ تین مین کام ہیں ان تین مین اور بنیادی کاموں کو کرنے والا شخص دین کے نام پہ کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے عجر و ثواب کی امید کی خاطر کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے اب یہ تین کام دین کے ہوئے ہیں رات کو قیام اللیل کرنا دین میں روزے رکھنا اور جشنِ عصرہ اور محراج بنانا یہ تین کام دین کا نام دور ہے تین کے نام پر کوئی بھی کام اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا عبادات توقیفی ہوتی ہیں یعنی اللہ اس کے رسول کے عمر اور اس کے اشارے کی سو فیصد محتاج ہوتی ہیں سو فیصد محتاج ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی پائنٹ نکالا نہیں جا سکتا 99 پائنٹ 99 بھی اگر کوئی چیز ہو اور وہ 0.1 آگر ثابت نہ ہو تو پھر وہ عمل عبادت نہیں کہلاتا سو فیصد اس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لئے کام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ و نمونہ اور آپ کی احادیث کے مطابق ہو یہ دو بنیادی شرط ہیں اب اگر یہ تین کام اللہ کی رضا اس کی خوشنودی عبادت کے طور پر ہو رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس عمل کی بنیاد کتاب و سنت میں ہو اور بڑی جرعت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے کسی قول سے کسی عصوہ و نمونہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ عز ابو بکر تا آخری صحابی ان میں سے کسی ایک صحابی سے اسی طرح سے تابعین اعدام تبا تابعین اعدام ان میں سے کسی ایک کا بھی ایسا قول نہیں ملتا کہ انہوں نے ستیسوی رجب کے حوالے سے کوئی مخصوص نماز پڑھی ہو مخصوص روزے رکھے ہو یا کوئی مخصوص محفی سجائی ہو اب میں آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث نہائی تھی اقتصار سے اور ان کے بقول پیرانے پیر اور میرے بقول پیر میں انہیں پیر مانتا ہوں پیرانے پیر نہیں مانتا لیکن ان کی عظمت ان کے زہد ان کے تقوی ان تمام چیزوں کا میں محتریف ہوں پیرانے پیر کا مقول آخر میں ذکر کروں گا نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے قدر لمبی ہے اس لمبی حدیث میں آخر میں دو ٹکڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماتے ہیں کہ میرے بعد جب تم زندہ رہو گے تو تم اختلافات کی بھرمار دیکھو گے ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رِعَشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ میری سنت کو میرے خُلْفَائِ رَاشِدِينَ جو ہدایت یہ آفتہ ہے ان کی سنت کو لازم پکڑو اب اس یہ جو اختلافی مسئلہ ہوا عصرہ اور میراج کی حوالے سے اسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اگر ہے تو پکڑ لیں خُلْفَائِ رَاشِدِينَ مَهْدِيِّينَ کی اگر کوئی سنت ہے اس حوالے سے تو پکڑ لیں بلکہ پکڑ لیں عَضُّ عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِزِ یہ جو داڑھ کے جو داڑھ ہیں اس سے مضبوطی ساتھ پکڑ کر رکھیں آگے جو جملہ آپ نے فرمایا ہے وَإِيَّاكُمْ مَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ بچو نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے کیوں کیوں کہ نئی نئی چیزیں جو دین میں ایجاد کی جاتی ہیں وہ بدعات کہلاتی ہیں اور بدعات گمراہی کہلاتا ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہوتا ہے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس شخص نے دین کے اندر کوئی نیا کام جنم دیا ایجاد کیا جو اس شریعت کا حصہ نہ ہو الگ سے نئی چیز فہورت قابل رد ہے قابل تردید ہے مردود ہے وہ عمل اور صحیح مسلم کے اندر ملتا ہے مَنَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا دیکھیں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا بھی کسی نئی چیز جو نئی ایجاد صدا چیز ہے اس پر عمل کرنا بھی دونوں مردود ہیں کوئی یہ نہ کہے گی کافی دن سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے اس کو لوگ دین سمجھتے آ رہے ہیں اگر اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے تو کتنا پرانا کیوں نہ ہو اور کتنا نیا کیوں نہ ہو اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ کیا اللہ اس کے رسول کے فرامین سے وہ میچ کھاتا یا نہیں اگر میچ کھاتا ہے سر آنکھوں پر عمل کرنا چاہیے اللہ توفیق دے لیکن اگر میل نہ کھائے میچ نہ کھائے کتاب و سنت کے طرازوں پر کھارا نہ اترے تو پھر وہ چیز دیکھنے میں کتنی حسین کیوں نہ ہو کتنی خوشنما کیوں نہ ہو کتنی پیاری کیوں نہ دیکھے کتنی بڑے لوگوں نے کیوں نہ بیان کیا ہو اس کی شریعت میں کوئی وقعت نہیں زیرو ہے اس کی حیثیت آپ نے فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل کی بنیاد ہماری شریعت پر نہیں ہے فاورت یہ میں بھی مردود ہیں اب میں آپ کو پی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے کا ایک قول کور کر کے بات ختم کر دوں کتاب ہے غنط الطالبین مشہور زمانہ کتاب ہے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے کی اس میں انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے فعاد المؤمن مؤمن کی یہ ذمہ داری ہے چس بات کی ذمہ داری ہے اتباع سننہ والجماعہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس شخص اور شخصیت کی بات کر رہا ہوں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جو تمام لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہیں خصوصاً ان لوگوں کی نگاہوں میں بھی جو عزرہ اور میراج منانے کے پر تلے ہوئے ہیں اور منانے کے قائل ہیں اور فائل ہیں فرماتے ہیں فعل المؤمن اتباع سننہ والجماعہ مؤمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنت کو اور جماعت کو لازم پکڑے دو جملہوں نے کہا ہے دو بات ہیں دو چیزیں پکڑنے کے انہوں نے گفت ہو کیا ہے ایک سننہ والجماعہ سنت کو بھی پکڑ کر رکھنا ہے مضبوطی سے جماعت کو بھی پکڑ کر رکھنا ہے اب یہ سنت اور جماعت ہے کیا اب اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو ہر آدمی اپنے ساتھ سے تفصیل کرے گا اس لئے انہوں نے خود آگے اس کی تفصیل کر دی ہے انہوں نے خود تفصیل کی ہے ہمیں ایک ایسے گزر دیں فسنہ انہوں نے اب سنت کسے کہتے ہیں وہ خود بیان کیا ہے ما سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پورے زندگی کا نیچوڑ کو سنت کہتے ہیں میں اس کو اپنے انداز میں جا رہا ہوں جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج دیا وہ سنت ہے وہ آپ کے قول کی شکل میں ہو سکتا آپ کے عمل کی شکل میں ہو سکتا اسی طرح سے آپ کے دور مسعود میں کوئی کام ہوا ہو اس میں پر آپ نے نکیرنا کی جو اس کو ہم تقریری کہتے ہیں وہ بھی سنت کہلاتا ہے اور وہ خلقی خلقی ہوئے لگ مسئلہ ہے برحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے وہ سنت ہے جماعت کی سے کہتے ہیں ان کے بقول عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بقول جماعت کی سے کہتے ہیں متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جس چیز پر متفق ہو جائیں وہ جماعت ہیں کتنی پیاری بات کہی ہے اب اگر پیرانے پیر ان کے بقول پیر میرے بقول اگر پیر صاحب سے واقعی الفت ہے محبت ہے عقیدت ہے تو پھر کم سے کم ان کی ان باتوں کو مان لیا جائے اور ہر زیجہ بنائے جائے باتیں ان کی کیا ہیں سنت کو لازم پکڑو جماعت کو لازم پکڑو سنت جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سنت ہے جماعت جس پر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق ہیں وہ جماعت ہیں اصحاب رسول کس چیز پر متفق تھے کیا ان کے اعمال تھے کیا ان کے افعال تھے کیسے ان کے عقائد تھے کیسے ان کے عبادات تھیں کیسے ان کے جسن ہوا کرتے تھے کیسے وہ خوشیہ منایا کرتے تھے کیسے ان کے عیدے تھیں ساری چیزیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں اور سب کچھ مذکور ہیں محفوظ ہیں اس لئے ہمیں سنت کو لازم پکڑنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے پیارے صحابہ تھے ان کی صیرت کو ان کے کردار کو ان کے اعمال اور افعال کو ان کے تعامل کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مہینے کی ستیشوی تاریخ کو جو جس نے عصرہ اور میراج کے نام پر منایا جاتا ہے جو کی سراسر بداعت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت نہیں ہے اور جدن خلفاء راشدین ہیں دیگر صحابہ اکرام ہیں اسی طرح سے تابعین تبا تابعین اور حتی کی ائیم میں اکرام رحمہ اللہ جبین ان میں سے کسی سے بھی اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا اور ویسے بھی تاریخی اعتبار سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا اور عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی عقل بھی نہیں مانتی اور شریعت میں تو اس کا ثبوت ہی نہیں ہے اس لئے ایسی بدعات اور خرافات سے بچیں ہاں عصرہ اور میراج میں کیا درس ہے کیا میسج کیا پیغام ہے اس پر توجہ دیں اللہ ہم سب کو حسن عمل حسن خاتمہ کی توفیقت ہے دین کی صحیح سمجھ اور بوجتہ فرمائے تاکہ ہم دین پر صحیح طور پر عمل پیارہ ہو سکیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب العالمین